سامیہ میری جان گھر بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے اور عورت ہی گھر بناتی ہے عورت ہی گھر اجڑتی ہے پروردگار نے مرد کو اتنا طاقت پر نہیں بنایا بٹا اس نے یہ طاقت صرف عورت کو دیئے سمجھ رہی ہوٹا بٹا جی آمین آپ کو کچھ چاہیے بانی دے تو بٹا جی بانی دے تو بچھے سمجھ رہے سمجھ رہے سمجھ رہے سمجھ رہے فرکان ابھی تک گھر نہیں آیا ہے آ جائے گا پیٹا آ جائے گا پریشان نہیں ہو کل سے نکلا ہو آیا اور ابھی تک گھر نہیں آیا ہے میں کب سے اس کو فون ملا رہی ہوں لیکن اس کا فون مسلسل بند آ رہا ہے اتنی بار فون ملا ہے کہ میلے ہاتھ دھگ گئے اچھا مجھے یہ بتاؤ تم نے وسیم سے بات کی ان کے دوکان پر جو ہی نہیں رہتی ہے دس دفعہ بول چکی ہوں کہ اس کا پتہ کریں کہ وہ کہاں ہیں میرے دل میں عجیب عجی بسوسے آ رہے ہیں اللہ جانے میرا فرکان کہاں ہوگا انشاءاللہ سب خیریت ہوں گی بیٹا تم پریشان نہیں ہو میں ابھی ارسلان اور وسیم کو کہہ دیتی ہوں وہ جا کر دوستوں سے بھی پتہ کرتے ہیں اور اس کے آفیس میں بھی جا کر پتہ کریں گے آپ تیس وسیم کو اور ارسلان سے کہیں کہ اس کو ڈھونڈ کے نکالے یہ دونوں باپ بیٹا میری باتوں کو ادھا ادھا کر دیتے ہیں میں ابھی بات کرتی ہوں اس سے کیا ہو گیا ابھی فون اٹھا اور فرکان کا پتہ کرو اس کے دوستوں سے معلوم کرو تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے عجیب لاپرواں باپ ہو بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ آپ کو نہیں پتا فرکان کی عادت ہے شام کو ہستا کھیلتا دان نکالتا آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے کیا ہو گیا آپ کو وسی پہلے کی بات اور تھی آپ کی بات اور ہے مجھے نہیں پتا میرا بچہ ڈھونڈ کے لاکے دیں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے اب یہی جب میں کھڑے رہو گے یا جا کے پتہ بھی کرو گے ہمیں فون میرا نیچے رکھا ہویا کرتا ہوں جا کے کال سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مطمئن ہو جاؤ اللہ بہتر کرے گا